کراٹی سے خیبر تک خوش آمدید سب سے پہلے ایک نظر آلتے ہیں ہیڈلائنز پر حکومتی علانات کے باوجود پنجاب میلورڈ شیئرنگ جاری ویہاری میلورڈ شیئرنگ کے خلاف مظاہروں میں توڑ پورٹ کرنے پر تاجر راہنماؤں سمیت چار سا سیدائید افراد کے خلاف مقدمات درج گوچھوالا میں ٹکیٹی کے الزام میں گریفتار شخص پر پولیس کا بدترین تشدد میڈیکل بورڈ نے جسم پر تشدد اور ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹنے کی تصدیق کر دی جنگ میں سید محبوب عالم الماروخ پیر شاہ کے چار سو چاون میں سالانہ اس کی تقریب آب شروع خانمال میں پولیس نے انساس کی ادم فرامی پر دلوزہ سے شخص کی بیجی بچوں سمیت خودگوشی کی کوشش ناکام بنا جیرپور خاص میں بنظیر انکم سپورٹ پریگرام کے تحت مستعق خواتین کو بلا سود قرض دینے کے لیے تقریب کا انعقاد سکر اور گرد و نوہ میں لوڈ شیئرنگ کے دورانیے میں اضافے پر سپکو کے خلاف احتجازی مساہرہ تارویر کلنگ کی جمعہ داروں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے جو مات اسلامی بلوچستان کے امیر عبد المتین اخونز زیادہ کفویتہ میں آل پاریس کانفنس سے خیطہ پیشاور کے علاقے چوغل پورا میں بم دھماکہ ایک شخص زخمی دو گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہیر لائنز آپ نے ملائزہ کی خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں صوبہ پنجاب کی خبروں سے پنجاب بھر میں لوٹ شیرنگ کا سلسلہ بد اصور چاری ہے جس کے باعث عوام شدید مشکلات سے دو چار ہیں لاہر سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں لوٹ شیرنگ کا دورانیاں چودہ سے اٹھارہ گھنٹے ہونے کے باعث عوام کوئی شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ بجلی کے عدم موجودگی کے باعث متعدد علاقوں میں پانی کی فراہمی بھی موطل ہو گئی ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ راتیں جا کر گزارنے پر مجبور ہیں دوسری جانے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاجی متاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے لوٹ شیرنگ کی ستائے لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی ناہلی اور غیر سنجیدہ رویہ نے لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے ہودر ویہاری میں گزشتہ روز پجلی کی لوٹ شیرنگ کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں اور ابواپڑا دفاتر جلائے جانے پر تاجرہ نماؤں سمیت چار سو سزائد افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں گزشتہ روز پجلی کی لوٹ شیرنگ کے خلاف ویہاری میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے دوران اور ابواپڑا دفاتر جلائے جانے کے الزام میں ویہاری پولیس نے تاجرہ نماؤں سمیت چار سو سے زائد افراد کے خلاف چار الگ الگ مقدمات تھانہ دانے وال میں درج کرا دیئے جن میں مرکزی انجمن تاجران ویہاری کے سرکردہ راہ نماؤں کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے دوسری جانب رات بھر پولیس نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے مرکزی انجمن تاجران کے احتیداروں سمیت درجنوں افراد کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز ویہاری میں بجلی کی طویل لوٹ شیرنگ کے خلاف مظاہرین نے وابڈا کامپلیکس اور متعدد گاریوں کو نظر آتش کر دیا تھا جبکہ مختلف مقامات پر توڑ پھوڑ بھی کی گئی تھی سیارکورٹ میں بجلی کی بطری لوٹ شیرنگ کے خلاف آج بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا سینکرلوگوں نے شہاب پورا روڈ پر ایس ای گیپ کو آفیس کے باہر احتجاجی دھرنا دیا اور وفاقی حکومت کے خلاف نارے بازے کی مظاہرین نے شباب میلی کے کارکران بھی شریک تھے اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری نے مظاہرین کو گیپ کو آفیس میں داخل ہونے سے روک دیا تاہم شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے مظاہرین نے دو گھنٹے سے زائد وقت تک احتجاجی مظاہرہ کیا جس کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے ادھر ڈسکا اور سمریال کے علاقوں میں بھی بجلی کی غیر علانی اور شیرنگ کے خلاف مظاہرے کیے گئے گجروالا کی بات کرتے ہیں گجروالا پولیس کا ڈکیتی کے الزام میں گریفتار شخص پر بدترین تشدد میریکل بورڈ نے جسم پر تشدد اور ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹنے کی تصدیق کر دی ہے تھانا سیٹلائی ٹاؤن پولیس نے شکرگڑ کے رہائشی محنتکش تنویر حسین کو ڈکیتی کے الزام میں گریفتار کر کے علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت سے جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا جس کے بعد تھانا سیٹلائی ٹاؤن کے ایس آئی آزم پہلوان نے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تنویر حسین نے ورثا کو جب علم ہوا تو انہوں نے میڈیکل کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کو اطلاع دی جس پہ پولیس نے تنویر حسین کو میڈیکل کے لیے ریسٹرک اسپتال منتقل کیا جہاں میڈیکل بورڈ نے طبی معاینے کے بعد تشدد کی تصدیق کر دی سیالکورٹ میں عدلیہ کی حمایت میں وقلانے احتجاجی مظاہرہ کیا ریسٹرک بار اسوسییشن سیالکورٹ کے صدر شاہد میر ایر بکیٹ کی قیادت میں وقلانی زلہ کے جہری میں ریلی نکالی اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی اس موقع پر وقلانے پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر عدلیہ کی حمایت اور حکومت کے خلاف نارے درج تھے قبل عظیم وقلہ کا ایک اجلاس مناقض ہوئے جس میں متفقہ طور پر وزیراعظم گیلانی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا وقلانے عدلیہ کی حمایت میں عدالتوں کا بائیکارٹ بھی کیا جس سے عدالتی کاروائی متاثر ہوئی جنگ میں پیر سید محبوب عالم المعروف پیر شاہ کے چار سو چاون میں سالانہ عرص کی تقریبات ہزاروں کی دتمندوں کی موجودگی میں شروع ہو گئیں چار عرصہ تقریبات کا آغاز دربار کی گدی نشین ممبر قومی اسمبلی مخدم سید فیصل صالح حیات نے ایک چب اترے پر چڑھ کر چراخ و رسی کے ذریعے بلند کر کے کیا جنگ سے پینتیس کلومیٹر دور قصبہ شاہ چیونہ میں ہونے والے اس عرص کے دوران دربار پر پہلے تین روز مرد حضراتف کے آخری دن خواتین حاضری دیں گی عرص میں شرکت کے لیے ملک پھر سے ہزاروں عقیدت مند اور مریدین آتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اس دوران زلہ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جبکہ دربار کو جانے والے دروازے پر ووک تھروں کیٹ نصب کیا گیا ہے سابق مشیر وزیرالہ پنجاب مہر محمد اسلم بھروانہ نے کہا ہے کہ نوائیوک گروپ کے آڈیٹر انچیف مجید نظامی ہمیشہ صاف ستری صحافت کے قائل رہے ہیں جنگ میں اعتراف خدمت مجید نظامی کے انوان سے مناکدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عظیم قومیں اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی یہ محسن فرد نہیں بلکہ اپنی ذات میں بھی ایک ادارہ ہوتے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر مختار ہر نے کہا کہ جناب مجید نظامی نے نظریاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے دشوار زندگی گزارنا قبول کی مگر عامروں کے سامنے ان کی کبھی حمایت نہیں کی پروفیسر حسن محمود اقبال نے کہا کہ تحریک پاکستان کے دوران نوائے وقت نے مسلمی بھی قائد عظم اور علامہ اقبال کا پیغام قریہ قریہ پہنچایا خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں لیں گے ایک پریک خانہ وال میں پولیس نے انصاف کی ادم فراہمی پر دلبرداشتہ شخص کی بیوی اور بچوں سمیت خودکشی کی کوشش ناکام بنا دی خانہ وال کے نواہی گاؤں میں محمد اسکر نامی شخص کی چھے ماہ کی بچی ڈکیتی کی واردات کے دوران فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئی تھی جبکہ ملزم واردات کے بعد فرار ہو گئے تھے تاہم جہانیا پولیس نے مقدمے کے نامزد اشتہاری ملزم الطاف عرف الطافی کو گریفتار نہیں کیا متاثرہ شخص اسکر نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ چھے ماہ سے دھکے کھا رہا ہے جبکہ پولیس نے رشوت لے کر ملزم کو چھوڑ دیا جس پر محمد اسکر نے اپنے بچوں اور بیوی سمیت ٹی پی آفس کے باہر پیٹرال چھڑک کر خودکشی کی کوشش کی تاہم پولیس اہلکار انہیں اٹھا کر آفس لے گئے شیخ اپرا میں شہریوں سے موبائل اور نقدی چھیننے والے ایک پولیس اہلکار سمیت دو ڈاکو کو رنگے ہاتھوں گریفتار کر لیا گیا ہے مین بازار کے قریب دندہارے دو ڈاکو شہریوں سے گن پوائنٹ پر نقدی اور موبائل فون چھین رہے تھے تاکہ تاجروں نے ڈاکو کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا جہاں ایک ڈاکو کے پنجاب پولیس میں بطور کانسٹیبل تائینات ہونے کا انکشاف ہوا ہے ڈی پیو شیخ اپرا ڈاکٹر حیدر اشرف کے حکم پر ڈاکو پولیس اہلکار باقر علی اور اس کے ساتھ ہی نوید احمد کے خلاف ڈکیتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درشکر کے انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا ہے بہاون لگر میں جائدات کے تنازے پر بعض سر افراد نے گندم کی کھڑی فصل کو آگ لگا دی نواہی علاقے موزا علی گوہر کے رہائشی نادیہ بی بی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نظام الدین زیادر رحمان وحید چشتی خالق یار چشتی کے ساتھ رقبے کا تنازے چل رہا تھا نادیہ بی بی نے الزام آیت کیا کہ مذکورہ ملزمان اس کی جائدات ہڑپ کرنا چاہتے ہیں جبکہ مقامی سیاستدانوں کے دباؤ پور پولیس بھی ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے خاتون نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے سیاستدان کوٹ میں فخر غلام مصطفیٰ کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاط کیا گیا ہے فخر غلام مصطفیٰ کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علماء کرام کے ساتھ پاکستان مسلمی قنون کے سینئر وائس صدر سمیت علاقہ موززین کی قصیر تعداد نے شرکت کی فخر غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں جائید علماء نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور فضیلت پر روشن ڈالتے ہوئے عاشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو منعبر کیا کانفرنس میں مقررین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و سنہ بیان کی اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ہر مسلمان کو اپنے رب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی رسی کو مصبوطی سے تھامنا چاہیے پنجاب اسیملی میں بہاولپور صوبے کی بہالی کے لیے متفقہ قرارداد منظور ہونے پر اچھ شریف میں تکمیل بہاولپور کے نام سے ایک ریالی نکالی گئی ریالی کا آغاز خیرپور ڈابا روڈ مختوم ہاؤس سے کیا گیا ریالی الشمس چاک سے ہوتی ہوئی داکھانہ چاک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی ریالی کے شرکہ میں متعدد سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی شامل تھے دوسری چانے پنجاب اسیملی میں بہاولپور صوبے کی بہالی کے لیے متفقہ قرارداد منظور ہونے پر اس تحریک کے مرکزی کے تاروں میں بھی تیز ہی آگئی ہے خانمال میں ایپکا کی کال پر سرکاری ملازمی نے گلے میں روٹیاں باندھ کر احتجازی ریالی نکالی احتجازی ریالی مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی کلمہ چاک پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی جہاں مکررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہوش ربا مہنگائی کے ہاتھوں سب سے زیادہ ملازمت پیشہ تب کا متاثر ہوا ہے مکررین کا کہنا تھا کہ سولمائی کو پارلمنٹ ہاؤس اسلامباد کا گھراؤ کریں گے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹیں گے احتجازی ریالی میں ملازمی نے گلے میں روٹیوں کے ہار ڈال کر سینہ کو بھی کی احتجازی ریالی میں ظلہ بھر کی بتیس محکموں کے ملازمی نے بڑی تعداد میں شرکت کی آزاد کشمیر کے قائم مقام وزیراعظم چوہدری یاسی نے کہا ہے کہ شہباز شریفی لانگ مارچ کی دھمکی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے اگر تخت لاہور سے کوئی ریالی نکلی تو کشمیر اور دیگر صوبوں کی جانب سے پنجاب کی جانب مارچ ہوگا لاہور میں پریس کلپ کے پروگرام میڈ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے چودری یاسی نے کہا کہ شہباز شریف کی لانگ مارچ سے جانب لانگ مارچ کی دھمکی اہمک آنا فیل ہے اور یہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہے انہوں نے کہا کہ ملک لوٹ شیرنگ کے عذیتناک بہران سے دو چار ہے جس کے باعث سنتوں کو بھی بدحالی کا سامنا ہے اگر شہباز شریف قوم کے ساتھ مخلص ہیں تو بتائیں آج تک پنجاب میں کتنے منصوبے نئے منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے قائم مقام مزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ یہ بہران عاملیت کا دیا ہوا ہے جب کہ پیپس پاری کی حکومت اس پر قاببانے کی کوشش کر رہی ہے سیارپٹ میں چھ سال قبل ٹریفک حادثے میں شکار ہونے والے پاکستان بیت المال کا نوجوان تیچر حکومتی امداد نہ ملنے کی وجہ سے اپاہج ہو کر بستر مرک پر پہنچ گیا ہے قصب آگوکی کے محلہ لوہاراں کا بچے سالہ وحید سابر چھ سال قبل پاکستان بیت المال کے سکول ہیڈ مرالا میں بتوٹی چھتائی نہ تھا سکول سے گھرواپسی پر وزیر آباد روڈ پر ٹریفک حادثے کا شکار ہو گیا مگر چھ سال گزر جانے کے باوجود بھی حکومت اور محکموں کی طرف سے اسے علاج کے لیے امداد نہیں مل سکی اپاہج وحید سابر کا عادت زیادہ جسم ناکارہ ہو چکا ہے اور وہ چلنے سے قاصر ہے مرسا کا کہنا ہے کہ وحید سابر کے علاج کے لیے دس لاکھ روپے کی ضرورت ہے لیکن حکومت اور محکمہ بیت المال کو دی جانے والی درخواستوں میں اسے کسی ایک پر بھی کاروائی نہیں کی گئی لاہور کے شہریوں پر ایک اور مہنگائی بوم گرا دیا گیا ہے دودھ پانچ روپے فی لیٹر مہنگا لازب کے ہفتے کے روز تحیقے نیرخیں بھی بڑھ جائیں گے اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں نیاز شاہد ندیم لاہور میں دودھ فروش یونین کے زیرے ہے تمام دودھ کی قیمتیں بڑھانے کے لیے ڈی سی او آفیس کے باہر اتحجازی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں شریک دودھ فروشوں کا کہنا تھا کہ دودھ کی قیمتیں ایک سال سے نہیں بڑھائیں گئیں جس پر انہیں مجبور ہو کر احتجاز کا راستہ اپنانا پڑا ہے بارتی ہوئی منگائی کی شرہ فیصد کے مطابق دودھ کا ریڈ بڑھایا جائے جبکہ پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی بھی تیس سے پینتی پرسن بڑھی ہے جبکہ ہم تیس اور پینتی پرسن کا مطالبہ نہیں کرتے ہمارا مطالبہ ساڑھے ستانہ پرسن کا ہے ہمارے مطالبات ہم نے پر امن طریقے سے ڈی سیو صاحب کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ڈی سیو صاحب اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایک ماہ سے وہ ہمیں اس مقام پہ لے ہیں کہ اب ہم احتجاج کا رستہ اختیار کریں دودھ فروشوں کے مظاہرے کے بعد سٹیفک جام ہو گئی اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس دوران مسلم لیگ نون لور کے جنرل سیکٹری خواجہ عمران نزید ڈی سیو آفس پہنچے اور ڈی سیو کے فرائے سر انجام دیتے ہوئے انہوں نے مظاہرین سے مذاکرات کیے جس میں دودھ کی قیمت ستاون روپے فی لیٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ نوٹفکیشن جاری کرنے کے احکامات بھی دیئے گئے دہی کے نرخ مقرر کرنے کے لیے بھی ایک کمیٹری تشکیل دی گئی جو ہفتے کے روز میٹنگ میں بیٹھ کر نرخ بڑھانے کا فیصلہ کرے گی خواجہ عمران نزید نے دودھ فروشوں کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی دودھ کی قیمت میں اضافے کے اعلان کے بعد دودھ فروش پرامن طور پر منتشر ہو گئے اور دہی کے نرخ بھی اپنی مرضی سے متین کرانے کی امید دل میں لیے اپنے گھروں کو لوٹ گئے لیکن پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کے لیے سوچ کا ایک نیا دروازہ کھول گئے ہیں اور اب بات کرتے ہیں شہر اقبال کی سیالکھوٹ کی گسپ آگوکی میں ڈینگی وائرس سے آگاہی کے لیے ایک ریلی نکالی گئی ایڈیو ہیلتھ ڈاکٹر زفر آوان کی قیادت میں ریلی بنیادی مرکز صحت اگوکی مورل ٹاؤن سے شروع ہوئی جس میں مرد و خواتین کے علاوہ مقامی سکولوں کے بچوں نے بے حصہ لیا ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں بینرز اور قطبے اٹھا رکھے تھے جن پر ڈینگی وائرس کے نقصانات اور اس کے بچاؤ کے نارے درستے شرکا ریلی نے ڈینگی کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے مورل ٹاؤن کی سرکوں پر واک کی بعد ازاں ریلی بنیادی مرکز سے ات پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئی جہاں خطاب کرتے ہوئے ایڈیو ہیلتھ سیالکھوٹ ڈاکٹر زفر آوان کا کہنا تھا کہ ظلہ سیالکھوٹ میں محصر احتیادی تدابیر کی وجہ سے ڈینگی کا کوئی مرس نہیں تاہم لاہور پنجاب کی ہدایت کے مطابق ڈینگی سے بچاؤ کے لئے اقدامات چاہی رہی ہیں جس کے لئے عوامی شعور ویدار کرنا انتہائی ضروری ہے ریلی کے دیگر مقررین نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگی مچھٹ کے بارے میں شرکا کو آگاہ کیا جانا چاہیے اور اب روخ کریں گے سندھ ہرتی کا سندھ کے وزیر قوراک میر نادرخان مکسی نے کہا ہے کہ ممتاز پھٹو کی پاتھی کے نون لیگ میں زم ہونے سے پی بس پاتھی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا گا شہداد کورٹ میں شہید شفقت علی بارڈر کے ورسا سے اظہار تازید کے بعد صحافی اس گفت کو کرتے ہوئے میر نادرخان مکسی نے کہا کہ فرقہ واریت پھیلانے والے اناثر کو برداشت نہیں کیا جائے گا شرپسند اناثر کتنے ہی باثر کیوں نہ ہو ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائے جائے گی ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے عوام نے نواز شریف کو پہلے بھی مسترد کر دیا تھا اور آئندہ بھی مسترد ہی کریں گے ایک سوال کے جواب میں صبح وزیر قوراک نے کہا کہ سندھ کا وزیر داخلہ بنائے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے صدر آسف علی زرداری نے جو بھی زمداری سونپی اسے خوش اسلوبی سے سر انجام دیا اس موقع پر شہید شفقت علی بارڈ کے بتیجے اسکر علی بارڈ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ججا کے قاتل میں ملاوث ملزمان کو گریفتار نہیں کیا گیا تو وہ خود سوزی کر لیں گے خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں لیں گے سکھر اور گرد و نواح میں لوڈ شیرنگ کی دورانگی میں اضافے پر سپکو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا سپکو کی جانے سے لوڈ شیرنگ کی دورانگی میں اضافے پر شہر کے مختلف علاقوں میں مشتہل افراد نے پاک کالونی ریس کورس روڈ نیوپن کالونی میں احتجاجی مظاہرے کی اور سپکو کے خلاف نارے بازی کر کے روڈ بلوک کر دی مظاہرین کا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر میں بجلی کے لوڈ شیرنگ کی دورانگی میں اضافہ کر دیا گیا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ لوڈ شیرنگ میں فوری طور پر کمی کی جائے بس حورت دیگر و احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے دھابے جی اور گھارو پامپنگ اسٹیشن کو بجلی کی فراہمی مواطل ہونے کے باعث پانی کی سپلائی بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے ووچر بورٹ ذرائع کے مطابق بجلی کی فراہمی میں تاثر دھابے جی پامپنگ اسٹیشن بھی متاثر ہوا ہے جس کے نتیجہ میں کراچی کو پانی کی فراہمی بھی موطل ہو گئی ہے دوسری چانب ترجمان کے اسی ہمینو رحمان کے مطابق پیپری بی او سی سرکٹ پر ایک مرتبہ پھر کندکٹر چوری کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے باعث کھارو دھابے اور بی او سی گریڈ اسٹیشن سے بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے ترجمان کہنا ہے کہ ای ای سی کی ٹیم نے موقع پر بجلی کی بحالی کا کام شروع کر دیا ہے کوٹری چام شورو میں وابڈا کی نشکاری اور مہنگائی کے خلاف پاکستانی وابڈا سنٹرل لیبر یونین کی جانب سے حیس کو سب ڈیویجن آفیس کی طالبندی کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا وابڈا سنٹرل لیبر یونین کی جانب سے حیس کو سب ڈیویجن آفیس کی طالبندی کی دوران ملازمین نے حکومت اور بفاقی وزیر پانیو بجلی کے خلاف شدید نارے بازی کی اور ٹائر نظریاتش کیے حیس احتجاج کے دوران مظاہری نے کوٹری سیٹی کی چار گھنٹے بجلی بند کیے رکھی اس موقع پر خضاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ سبائی چیرمن عبداللطیف نظامانی کی ہدایت پر پاور ہاؤس کی نشکاری کے خلاف آفیس کی طالبندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حکومت نشکاری کا خواب دیکھنا بند نہیں کرتی ٹانوال آیار میں وابڈا کی نشکاری اور سی او کی تائناتی کے خلاف پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک سنٹرل لیبر یونین کی جانب سے دفاتر کی طالبندی کر کے ریلی نکالی گئی پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک سنٹرل لیبر یونین ٹانوال آیار کے چیرمن اختر علی سریوال دویجنل سیکریٹری خدا بخش بلوچ اور عبد المجید کی قیادت میں ملازمین نے شدید نعرے بازی کی اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مختلف نعرے ترج تھے ریلی سے خیتاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پرائیوٹ چیف اگزاکٹیف آفیسرز اور وابڈا کی نشکاری کا عمل ختم نہیں کیا گیا تو وابڈا ملازمین احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے پر مجبور ہوں گے نوکورٹ میں ہیسکو ملازمین نے وابڈا کی نشکاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی سندھ بھر کی طرح نوکورٹ میں بھی ہیسکو ملازمین نے وابڈا کی نشکاری اور پرائیوٹ چیف اگزاکٹیف مقرر کرنے کے خلاف دفاتر کی طالبندی کی اور احتجاجی ریلی نکالی شرکان نے اس موقع پر پلیکارز اٹھا رکھے تھے جبکہ مظاہرین اس موقع پر نعرے بازی کر رہے تھے ہائیڈرو الیکٹرک وابڈا لیور یونین نوکورٹ کے چیرمن سابق اقبال خٹک کا کہنا تھا کہ حکومت دیگر قومی اداروں کی طرح وابڈا کو بھی تباہ کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے وابڈا کی نشکاری اور پرائیوٹ افسران کی بھرتی بن نہ کی تو وابڈا ملازمین احتجاجن پرے ملک کی بچھلی بند کر دیں گے نہور سے اخواہ ہونے والی شادشیدہ خاتون نے ایک ماہ بعد جھڑوں سے بازیاب کر لی گئی میر پرخاص میں سلطان سکندر کی اہلیہ کو لاہور ہائی کورٹ میں پیشی پر جاتے ہوئے اخواہ کر لیا گیا ہم سلطان سکندر کے بھائی کی درخواست پر میر پرخاص سیشن کورٹ نے پولیس کو لڑکی کی بازیاب بھی کیا حکمات چاری کر دیئے ہیں جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے لڑکی کو جھڑوں کے رہائشی عبدالحمید کے گھر سے بازیاب کر آکے عدالت میں پیش کر دیا ہے عدالت نے خاتون کا بیان لینے کے بعد اس کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دی سندھ یونائٹڈ پارٹی کی جانب سے مطالبات کے حق میں ہیدرباد پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا سندھ یونائٹڈ پارٹی کے صدر قرمان چودری محمد رمضان پنہور اور عاشق بھگیو نے خطاب کرتے ہوئے کہا سال سے کام کرنے والے مزدوروں کو غیر قانونی طور پر مل سے نکال دیا گیا ہے جبکہ احتجاج کرنے پر مل مالکان نے مظاہرین پر جھوٹے مقدمات درج کرا دی ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ مل میں کام کرنے والے مزدوروں کو تحفظ فراہم کیا جائے فلسین فاؤنڈیشن کے رہنما نے کہا ہے کہ بارہ مائی کو ملک بھر میں فلسینی عوام سے اظہارت چہتی اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے جائیں گے خیدرباد پریس کلپ میں پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے عباس مرتزائی نے کہا کہ چھالیس برس سے اسرائیل فلسین کے مزدوم اور نہتے عوام پر مظالم ڈھا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بارہ مائی کو ملک بھر میں فلسینی عوام سے اظہار ایک چہتی اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے جائیں گے کراچی مہین صداد دشتگردی کی عدالت نے نو سال قبل مقامی وکیل کو قتل کرنے والے مجرم کے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیئے ہیں جسے 23 مئی کی صبح پھانسی پر لٹکا ہے جائے گا بہرام خان نے نو سال قبل سندھ ہائی کورٹ کی جسٹس زوار حسین کی عدالت میں بیٹھے جونئر وکیل اشرف خان کو گولیاں مار کے قتل کر دیا تھا جس کے بعد مقدم آتھانہ آلٹرولری میدان میں دشتگردی ایکٹ کے تحت درج ہوا جرم ثابت ہونے پر بہرام خان کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا جس کے خلاف آلہ عدالتوں اور صدر مملکت کو بھی اپیل کی گئی تمام اپیلیں مسترد ہونے کے بعد مجرم نے ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیئے گئے ہیں بہرام خان کو تیسمائی کی صبح ساڑھے پانچ بجے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا میرپور خاص میں بنظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت مستحق خواتین میں بلا سود قرض فراہم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اززیلا کانسل ہال میں سانگر میرپور خاص اور تھر پارکر اززیلا کی تین تیس مستحق خواتین میں وسیلہ حق پرگرام کے پہلے مرحلے کے تحت فی خاندان ڈیڑھ لاکھ روپے بلا سود قرض کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب مناکت کی گئی روکن سندہ سمبلی شمی مارا پنہور نے خواتین میں چیک تقسیم کیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شمی مارا پنہور کا کہنا تھا کہ بیپس پاتھی بنظیر بھٹو کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے جس سے ملک مضبوط اور مستحقم ہوگا اور ملک میں خوشحالی ہوگی انہوں نے بتایا کہ عوام کو حقوق فراہم کرنے کے لیے مستحق خواتین کو پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے تقریب سے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈائریکٹر بشیر احمد پنہور سمیت دیگر نے خطاب کیا تقریب میں پیپس پاتھی لیڈیز ونگ کی اعتدار فاطمہ بلوش اور خواتین کی بڑی تعداد موجود تھے تنو آدم میں وین اُلٹنے سے بچوں اور خواتین سمیت انیس افراد زخمی ہو گئے ہیں میر پرخواست تنو آدم روڈ پر گندم کی کٹائی کے بعد واپس جانے والی مزدوروں سے بھری وین اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں مرد خواتین اور بچوں سمیت انیس افراد شریعت زخمی ہوئے واقعہ کی اطلاع ملنے پر زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتائر منتقل کر دیا گیا ہے جہاں سے دو خواتین کی حالت نازک بیان کی جا رہی ہے زخمیوں میں مان سنگھ رانو فاطمہ نارائن سمیت دیگر افراد شامل ہیں جام شروع زون میں متحدہ کامی مومنٹ کی تنظیم نو کی نئی احدیداروں کا اعلان کر دیا گیا ہے سندھ کے علاقہ جام شروع زون میں متحدہ کامی فرنٹ کی تنظیم نو اور شعبہ خواتین کی نئی باریز بنا دی گئی ہیں جس کے مطابق عزمہ انچارج اور کوسر جوائنٹ انچارج سمیت دیگر کمیٹی ممبرز کا اعلان کیا جائے گا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نو منتخب خواتین احدیداران کا کہنا تھا کہ قائد تحنیق التافزین کے فکر و فلسفے پر عمل کرتے ہوئے تیسری بار تنظیم نو کا پروگرام مناقض کیا گیا ہے عوام بجلی کے بل دینے کے لیے خون پتینہ تو ایک کرتے ہی ہیں مگر بجلی پھر بھی ایسے غائب رہتی ہے جیسے گدے کے سرسے سینگ شہر قائد کے عوام تو بل بھی باقائدگی سے ادا کرتے ہیں لیکن بدلے میں کئی ایسی بھی انہیں موسم گرمہ میں طویل اوٹ شیرنگ کے منفرد تحفے دیتی ہے اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں یاسر سلیم کرمی میں جب بجلی کے بل بھرپور طریقے سے مل رہے ہو اور گھروں میں بجلی نہ ہو تو عوام کو کس عذیت کا سامنا ہوگا یا اب کوئی ڈھکی چھو بھی بات نہیں رہی ایسے ہی کمالات کئی ایسی بھی دکھاتی ہے جو بجلی تو دیتی نہیں بل باقائدہ گھر تک پہنچا دیتی ہے بجلی کے ستائے ہوئے شہریوں کا کہنا ہے کہ دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بل تواتر کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی مشکل ہو گئی ہے کہیں گے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اسے ختم کرو بل تو ایسے بھیجتے ہیں جیسے گھروں میں فیکٹرییاں لگی ہوئی ہیں اور بجلی چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہوتی ہے بچے جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں صبح گھر سے نگلتے ہیں لائٹ نہیں ہے رات تو تھکار کے گھر پہنچتے ہیں لائٹ نہیں ہے مطلب ایسا حال ہو گیا ہے کہ زندگی بلکل نہ رہنے جیسے ہو گئی ہے موسم گرمہ میں کراچی میں بجلی کی طلب میں نمائی اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ طلب دھائی ہزار میگا وارڈ تک پہنچ جاتی ہے اور تو اور کی ایسی کی جانب سے بجلی کی پیداوار گیس کی فرامی سے مشروط کر دی جاتی ہے لائٹ کا مسئلہ کا اپس آلف ہوگا لائٹ آنک مچولی کھیلتی رہتی ہے آتی ہے جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے روڈ کا علاقہ ہے نہ بچوں کوئی تعلیم کا وہ ہو رہا ہے بچے تعلیم ہی نہیں کر سکتے امتحان کس طرح دیں گے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے کی ایسی اور حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکیں کیمرمن شاہد ستار کے ساتھ یاسر سلیم وقت نیوز کراچی خبروں کا سلسلہ جا رہی ہے یہاں لیں گے ایک پریکٹ بلوچستان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جعفر آباد کی بلوچستان کے پسماندہ علاقہ میں بھی حکومت کی جانب سے خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے محکمہ سوچل ویلفیر کی ذریع نگرانی کشیدہ کاری اور ٹریلنگ سمیت کئی منصوبے شروع کیے گئے ہیں سوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں جعفر آباد سے عزیز الرحمن بلوچستان بر میں بے روزگار اور غیر ہنرمند خواتین کے لیے شاندار بلا محوضہ منصوبے شروع کیے گئے ہیں جس میں خواتین کو کشیدہ کاری ٹیلرنگ ماہر انسٹیکٹر کی ذریع نگرانی تربیت دی جا رہی ہے جعفر آباد سوشل ویلفیر ادارے کی جانب سے غریب گھرانوں کی خواتین کے لیے تین ماہ کا مفت گورس رکھا گیا ہے جس میں خواتین کے لیے مالی وظیفہ بھی مقرر کیا گیا ہے تاکہ خواتین مالی پریشانیوں سے بے نیاز ہو کر حکومت کی اس ریاض سے فائدہ اٹھا سکیں اور کسی بھی مشکل وقت میں بہتانی اپنا اور اپنی گھرانے کی کفالت کر کے اس کا مردانوار مقابلہ کر سکیں ہمارے پاس چالیس کے قریب غریب لڑکیوں کے وہ ایڈمیشن دی گئی ہے جو کہ بیس ایمبرویڈری جو کہ کشیدہ کاری اور بیس ٹریلرنگ کے حوالے سے جن کو یہاں ٹریننگ مل رہی ہے یہی سے وہ ہنر سیکھ کر یہ اپنے گھر جا کر اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں تاکہ ان کے گھر کا گزر بسر ہو سکے تین وقت میں اتنا اچھا سیکھا ہے کہ ہم مشکل وقت میں اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے سینٹر کو تین وقت سے سال کا کیا جائے کہ ہم لوگ اور اچھا سیکھ سکیں اداکاری اور سلائی سکھا جا رہی ہے ہمیں بلکل بھی کچھ اتنا خاص نہیں آتا تھا لیکن یہاں پر آ کر بہت کچھ سیکھ چکے ہیں اور ہم اپنے مشکل وقت میں اپنا گزارہ کر سکتے ہیں بلوچستان کے پسواندہ عضلہ جہاں جہالت نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں اور خواتین گھروں میں سہمی ہوئی مردوں کے زیرے سایہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں حکومت کی جانت سے بلوچستان میں جاری غیر ہنرمند خواتین کو اپنے گھروں میں ہنرمند بنانا ایک توفے سے کم نہیں کیمرامین آربی سولنگی کے ساتھ عزیز الفت وقت نیوز جعفر آباد جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر عبدالمتین اخونزادہ نے کہا ہے کہ تارگٹ کلنگ کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لاکر بلا امتیاز کارروائی کی جائے کوئٹا میں جماعت اسلامی کی ذریعہ تمام سانہیں بارہ مئی کے خلاف آل پارٹیز کانفرنس کا انقاط کیا گیا جس میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں تاجر برادری بکلا اور سیبل سوسائیٹی نمائندوں نے بھی شرکت کی کانفرنس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے صبائی امیر عبدالمتین اخونزادہ نے نیشنل پارٹی رہنما ڈاکٹر اسحاق بلوچ کے حمرہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائن کے خاتمے کے لیے کراچی کو اس لحاظ سے پاک کیا جائے انہوں نے کہا کہ تارگٹ کلنگ کے ذمہ داروں کو بینقاب کر کے انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے اور بلا امتیاز کاروائی کی جائے امیر جماعت اسلامی نے حکومت سے تارگٹ کلنگ کے متاثرین کی امداد کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ فاتحہ اور بلوچستان میں آپریشن کی بھی مضمت کرتے ہیں اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں خیبر پختونخواہ پشاور کے علاقے چغل پرہ میں بم تھماکے کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا جبکہ دو گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے پشاور کے علاقے چغل پرہ میں ہونے والے بم تھماکے میں ایک شخص زخمی ہوا جبکہ دو گاڑیوں کو نقصان پہنچا تاہم بم تھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ذرائع کے مطابق ریمور کنٹرول بم مین ہول میں نصب کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے ڈی ایس پی فقیر آباد بنارس خان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تاہم وہ محفوظ رہے پولیس نے چائے وقوع سے شواہد اکٹھے گر کے واقعہ کی تحقیقات شروع کرتی ہیں پشاور میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام رضاکاروں کی صلاحیت کو مزید بڑھانے کیلئے ایک تربیتی ورکشاپ کا نقاط کیا گیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عبدالحکی محمد خدرتی افات ہو یا پھر بم دما کے دونوں صورتوں میں غیر سرکاری تنظیمیں خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لئے اپنا قلیدی کردار ادا کرتے ہیں غیر سرکاری تنظیمیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش میں رہتے ہیں ان تنظیموں میں الخدمت فاؤنڈیشن کا نام اور کام بھی کسی سے ڈکا چپا نہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہر مشکل میں ہر دم تیار رہتے ہیں رضاکاروں کی صلاحیت مزید بڑھانے کے لئے ورکشاپ منقد کی گئی جس میں فاؤنڈیشن کے سربراہان اور ماہرین نے رضاکاروں کو تربیت دی الخدمت فاؤنڈیشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس موقع پر وہ اپنا ایک کردار ادا کرتی ہے تو اس لئے یہ ہمارے ایک پروگرام ہے کہ ہم اپنے جو والنٹیئرز ہیں ورکرز ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیں پورے پاکستان میں اور سارے صبحوں میں انشاءاللہ جزاستر ورکشاپ کر کے اپنے جو والنٹیئرز ہیں ان کو ٹرین کریں گے اور بہتر انداز میں اس کو رسپانس کرنے کی ان کی تربیت دیں گے ورکشاپ میں رضاکاروں نے گہری دلچسپی لی اور اس ورکشاپ میں لیے جانے والے تربیت کے حوالے سے اتمنان کا اظہار کیا جبکہ ایسے تربیتی ورکشاپ کو جاری اور ساری رکھنے کی اپیل کی کافی اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور مزید اس میں معلومات اس کے پاس آ رہی ہیں مزید سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش یہی ہے انشاءاللہ کہ مختلف جو ڈپارٹمنٹ سے ان سے بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے ورکشاپ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مرکزی تنظیم کا بھی اور صوبائی کا بھی اگر ان غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ ہاتھ بٹھائے تو یہ عام شہریوں کے مشکلات اور تکالیف میں کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں بم دماغے ہو یا قدرتی آفات الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہر جگہ موجود ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاہم فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو مزید وسائل کی ضرورت ہے کمیرمین بلال کے ساتھ عبدالحکیم اومن وقت نیوز پیشاور کرا جیزے قبر تک سفر یہاں ختم ہوا باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ